السلام علیکم جی آج میں آپ کو کمپریسر چیک کرنا بتا رہا ہوں انویٹر کا کمپریسر کیسے چیک کر جاتا ہے اس کے لیے کوئی اچھا آپ کو میٹر استعمال کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اچھا میٹر ہو جو اس کے یہ ٹرمینل آپ کو نظر آلیں یہ دیکھیں تینوں ٹرمینل یو وی 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 پہ لگائیں یہ دیکھیں ایسے ریڈن سیم ہونی چاہیے سب سے پہلے اس کی کہیں سے شارٹ چیک کر لیں یہ دیکھیں شارٹ نہ ہو بارڈی سے شارٹ نہ ہو اور اس کی یہ دیکھیں کوئنٹ سکس آگی اس کی بھی اب ہم اس کو اس کو ایسے لگانا ہے اس کو یہ اس میں گریپ پی جے لگانا ہے پراپ سے استعمال کریں گے اور اس سے کاربن کے صحیح جوائنڈ نہ ہو جس کی وجہ سے ریڈنگ آپ کی غلط آ جائے گی یہ دیکھیں آپ کی ریڈنگ سیم تینوں کی سیم ریڈنگ ہے پانچ یہ دیکھیں اب اس کی یہ دیکھیں پانچ ہونی ریڈنگ اس طرح چیک کریں اور اس کے بعد ایک ٹیسٹنگ اس کی ہوتی ہے جو موٹر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئی پی ایم بھی ہیٹ ہوتا اور کئی نقص اس میں پڑتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کافی بارڈریشن کا سامنا بہتا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے میک در میٹر یہ دیکھیں اس کو آپ یہ دیکھیں پچیس سو پہ رکھنا ہے ایک ہزار کا ویسے ہونا چاہیے یا پانچ ہزار وولٹیج کا یہ کہیں یہ پچیس سو کا بھی گزارہ کر جائے گا آپ کا یہ دیکھیں رکھیں آپ میٹر کو اور اس کی ایک پروب جو یہ ہے یہ خطرناک سسٹم ہوتا ہے کیونکہ پچیس سو وولٹیج اپنے میں سے یہ نکالتا ہے اسے کہیں ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں یہ پروب اور اس کو ایسے جوائنڈ ایک دفعہ کر دینا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں امرجنسی کی یہ بٹن لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ آتی ہے گیگے میں گیگا اسی طرح اوہوم کیس سب میں ریڈنگ یہ جائے گی آپ نے اس کو اس میں چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ریڈنگ اب ریڈنگ ایسا ایسا نیچے ہو رہی یہ دیکھیں جب یہاں پہ پروب لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ یہ دیکھیں یہ موٹر کو اندر سے ٹیسٹ کر رہا ہے باڈی سے اور موٹر کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ایسے چیک کرنا آپ نے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ گیگے میں ہونی چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں 12.13 یہ گیگے میں تینوں کی ریڈنگ ایک جیسی گیگے میں ہونی چاہیے اگر یہ K میں چلی جائے یا میکے میں چلی جائے ریڈنگ یہ دیکھیں نظر آرہا آپ کو یہ دیکھیں یہ میکے میں ریڈنگ چلی جائے دیکھیں تینوں پرابو کے اوپر لگایا میں نے آپ نے پوائنٹوں کے اوپر یو بھی و کے اوپر یہ ریڈنگ اتنی ہونی چاہیے اگر اس کی ریڈنگ اس سے میکے میں آجائے یا K میں آجائے تو کمپریسر کی موٹر خراب ہے میکر سے یہ دیکھیں آپ اسے ضرور ایسے میکر کریں میکر کے بینا اسے چیک نہ کریں یہ میکر میٹر ہوتا ہے شپیشل یہ دیکھیں اب اس میں سے خود جو وولٹیج یہاں سے بار وولٹیج نکالتا ہے یہ دیکھیں اس کو میں آف کر دیا اور دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کو میکر کرتے ہیں اس کو میکر کرنے کے بعد اس کو فوراں آف کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں سے خود وولٹیج یہ جنریٹ کرتا ہے یلے شکریہ